بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودت فی القربہ ارشاد خداون تبارک وطالہ ہے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی عجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودت کرو کسی بھی نبیہ نے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا مانگا تو اشرف الانبیاء نے مانگا اور وہ بھی اپنی رسالت کی عجرت طلب کی وہ بھی بحکم خداون تبارک وطالہ طلب کی اور اس صورت میں طلب کی کہ میرے قربہ سے مودت کرو محبت یہ ہے کہ جو دل میں ہو اور مودت یہ ہے کہ جو آزا اور جوارے سے نصرت کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں ظاہر ہو اور اسی کا ایک مصداق یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے دشمنوں سے نفرت ہو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ایسا شخص جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اب اگر وہ میرے بیٹے کو ختل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کروں گا یہ نہیں ہو سکتا اپنے دوست اور جس سے ہم عشق کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس کے دشمن سے نفرت ایک فطری تقاضہ ہے یہ جانوروں میں بھی نظر آئے گا اگر جانوروں میں سے کسی ایک جانور کو آپ مار دیں تو وہ جانور آپ کے سامنے اظہارے محبت نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ پر اٹیک کریں گے یہی فطری تقاضہ تمام انسانوں میں نظر آتا ہے یہی فطری تقاضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور متحر میں نظر آیا کہ جب ہندہ جگرخار نے حکم دے کر اپنے غلام کے ذریعے سے وحشی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کو قتل کروایا اور بعد میں مسلح کرک کیا یعنی ناک کان کاٹے سینہ چاک کیا ان کا قلیجہ نکال کے اس عورت نے چبایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو معاف تو کر دیا لیکن فرماتے تھے کہ یہ میرے سامنے نہ آئے ہماری اس گستو کا عنوان ہے کہ چھوٹے بابوں کی باتوں کو پکڑ لیا جائے اور بڑے بابوں کی مخالفت کو اور ان کے جرائم کو چھپایا جائے یہ ناانصافی ہے اس وقت آپ کے سامنے ہم پیش کریں کہ اکبر کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا شیخ احمد سرہندی کہ جن کو کہا جاتا ہے مجدد الف ثانی اچھا الف ثانی کیوں کہا جاتا ہے یعنی دوسرے ہزارے یعنی ہزار سال کو ایک مانے جو دوسرا ہزار سال ہے اس کے یہ مجدد ہے اب یہ انہیں کس نے خبر دی آیا حدیث نے دی لوگوں نے دے دی لیکن نہ ان کا خود بھی بڑا رجحان تھا کہ اپنے آپ کو ظاہر کریں لیکن بہت سی ٹیکنیکلی انہوں نے گیم کیا کوئی پکڑے بھی نہ سکے لیکن تقریبیران کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں البتہ صوفیوں کے ہاں اس قسم کی چیزیں عجیب و غریب خرافات بہت زیادہ ملتے ہیں کہ ہم ہر کسی وہ کافر بھی نہیں کہتے انہیں بھی کافر نہیں کہتے لیکن بالاخرہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اس قسم کی چیز اگر ہمارے ہم مل جاتی تو کیا کیا جاتا اب خیر اب یہاں پر یہ ظہر میں رہے کہ اکبر کو ہم آئیڈیل نہیں سمجھتے لیکن اتنی بات بھی واضح ہے کہ اس میں ان افراد کے جنہوں نے اسلام کے چہرے کو مس کر دیا یا وہ اسلام کہ جو شدت والا قتل عام والا اسلام ہے اس سے بہتر ایک آدل بادشاہ ہے آئیڈیل نہیں ہے وہ ہمارے لئے لیکن وہ آدل بادشاہ ان ظالم مولویوں سے ملوں سے اور بابوں سے اور ان چھوٹے بابوں کے بڑے بابوں سے کہیں بہتر ہے اور اس کی گرٹنس سے اتنی ہی کافی ہے کہ سرہندی انہیں کافر کہہ رہے تھے اکبر کو لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا اس سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ اس زمانے میں نہ میڈیا کا خوف تھا نہ کسی کا تھا لیکن اکبر نے نہیں کیا اب یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مسلمانوں پر اٹیک ہوتا ہے انڈیا میں کہ مسلمانوں نے ظلم کیا تو مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے کہ ایک نے عدل بھی کیا اور وہ نام رہ جاتا ہے اکبر کا پھر ہم ارز کریں کہ اکبر ہمارے لیے ایسے اسلام ایسے مسلم کوئی آئیڈیل نہیں ہے لیکن کہا جا سکتا ہے کہ ان دہشتگرد مولوی ملاوں سے اور دہشتگردوں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں درجے بہتر تھا کیونکہ اس نے اسلام کو خنخوار دین نہیں بنایا تو اس کے زمانے میں یہ صاحب تھے شیخ احمد سرہندی معروف بے المجدد الف ثانی کے دوسرے ہزارے کے مجدد اب ان کی ولادت ہوئی ہے نائن سیونٹی ون میں اور وفات ہوئی ہے ایک ہزار چونتیس میں یعنی جب جوانی ان کی آئی تو دوسرا ہزارہ داخل ہو چکا تھا اور جب ان پر اوچ چڑا جب مرید انہوں نے بنا لیے جب اپنے افراد بنا لیے تو انہوں نے پھر یہ نظریہ دیا اب آپ کے سامنے بڑی تیزی سے اس کا فارسی ورجن دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اردو دکھاتے ہیں فارسی میں فقط ہائلائٹ کیوی چیزیں دکھائیں گے یہ کتاب ہے آپ کے سامنے مکتوبات امام ربانی اور اس کا صفحہ نمبر ون سیونٹی تھری یہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر انہوں نے بڑا بہترین قسم کا گیم کیا کہ اس کو پکڑنے میں اور پڑنے میں کافی ٹائم لگا اور شروع سے ہم نے کئی دفعہ پڑا تو انہوں نے پہلے ایک عرفانی سی گفتگو کی کہ محمد اور احمد میں فرق کیا ہے اب یاد رکھیں کہ محمد میں ایک دو میم ہیں میم ہے میم اور احمد میں ایک میم ہے احمد اس میم کو انہوں نے کہا توک اب گفتگو کی ہے احمد اور محمد میں فرق کی اور توک جو ہے وہ کہا ہے میم کو اور اس توک کو انہوں نے جو ہے وہ عبودیت اور بندگی سے نسبت دی ہے اور یہاں سے گفتگو کر کے ایک معاملہ کیا ہے جیسے کہ فضیلت بتا رہے ہیں کہ کیا فرق ہے محمد میں اور کیا فرق ہے احمد میں لیکن اصل گیم انہوں نے کیا ہے اپنا کیونکہ ان کا نام تھا احمد اور یہاں پر اب توجہ دیں فقط جو گرین سے ہائلائٹ کر دیا ہے اردو میں اس کو اور تفسیر سے دکھائیں گے تاکہ ٹائم زیادہ صرف نہ ہو بعد از ہزار سال پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انگلی رائن میں ولایت محمدی بے ولایت احمدی پھر تیسری رائن میں ہے تا محمد احمد شد یہاں تک کہ محمد احمد ہو گئے اب ہر دیگرات میں شروع میں ایسا لگے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہو رہی ہے یہ بات ہواں سے شروع کی تھی لیکن کہاں پہ لاغے ختم کی پھر اس کے بعد دیکھیں وَحَزَار سَال پھر اس کے بعد دیکھیں چون ہزار سال پھر اس کے بعد دیکھیں ناچار محمد احمد گشت وَبِلَایتِ محمدی بِبِلَایتِ احمدی انتقال فیرمود اب آپ کے سامنے ہیں مکتوبات امام ربانی اور مدینہ پبلکیشن کمپنی بندر روٹ کراچی اور اس کے صفحہ نمبر سیونٹی فور میں مکتوب نمبر ہے نائنٹی سکس فقیر حاشم کی طرف اس کو لکھا ہے اب آ جائیں اس کے دوسرے صفحے پر یعنی اس مختوت کے خطوط کے دوسرے صفحے پر تو یہاں پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور توجہ رہے جو زیادہ خطرناک موضوع ہے وہ ہے ہزار سال والا فرماتے ہیں ہزار سال کے بعد کہ اس کو امور اعظام کے تغیر میں ایک تاثیر ودیت کی ہے ہزار سال کے بعد اس ولایت کا معاملہ اس ولایت تک کھینچا اور ولایت محمدی ولایت احمدی پر منتحی ہوئی ہوئی اور کاروبار عبودیت کے دو طوق میں دو طوق سے ایک طوق تک پہنچا اور پہلے طوق کی جگہ حرف علف جو کہ اس کے رب سے اشارہ ہے متمکن ہوا جہاں تک کہ محمد احمد ہوا علیہ وعلى آلہ السلاة والسلام اس کے بعد یہ ہے کہ عبودیت کے دو طوق مین کے دو حلقوں سے عبارت ہیں کہ جو اسم مبارک محمد میں مندرج ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دو طوق ان کے دو تعین کی طرف اشارہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدموں سے ذرا مشکل سے یہ نکلتا ہے ان دو تعین میں سے ایک تعین بشری ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بشری کیفیت ہے اور دوسرا تعین روحی ملکی اور تعین جسدی ہے جسدی میں اگرچہ موت آ جانے کی وجہ سے سستی و نقص آ جاتا ہے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اور تعین روحی نے اور قوت حاصل کر لی لیکن اس تعین کا اثر باقی رہا ہزار باقی رہا تھا اب دوبارہ ہزار سال ہزار سال چاہیے تھا کہ اس کا اثر بھی زائل ہو جائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ایک تعین صفت ہے یہ بھی ہزار سال میں اس کا اثر زائل ہو جائے اور اس تعین کا کوئی نشان نہ رہے اور جب ہزار سال ختم ہوا اور اس تعین کا اکثر حصہ نہ رہا اور ان دو طوق میں سے ایک طوق عبودیت کھیچ لیا گیا اور اس پر فنا اور زوال تاری ہوا اور اس کو بقا باللہ کے رنگ میں کہا جا سکتا ہے اس کی جگہ بیٹھا تو لازمان محمد احمد ہوا اور ولایت محمدی نے ولایت احمدی میں انتقال فرمایا یہ جو ہزار سال کا گیم ہے یہ ایسے انہوں نے کر کے دیا کہ جب کسی عام آدمی کو دیا جائے تو وہ سمجھے کہ یہ محمد اور احمد جو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں قرآن میں آئے ان پر ڈسکشن ہو رہا ہے لیکن ہزار سال کے بعد والے موضوع میں بالاخر اپنے آپ کو فٹ کر لیا اور اپنے آپ کو مجدد الف ثانی یعنی دوسرے ہزارے کے ابتدا میں مجدد کا جو شوشہ چھوڑا وہ انہوں نے خود ہی چھوڑا اگر یہ اب ہم کر دیتے تو کیا ہوتا ممکن ہے کہ وہ اس کی تفسیر کرے تفسیر کرنے والا بھی مسلمان ہے اور وہ اگر ان کو مسلمان سمجھتا ہے تو ہم بھی انہیں مسلمان سمجھیں گے کوئی ہمارے لئے مضائقہ نہیں ممکن ہے ان کی جانو جھوٹی نزبت ہو لیکن ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعا جو ہمارے خلاف پروپگنڈا کیا جاتا ہے شویئے ہو قرآن بکری کھا گئی کیا یہ سچ ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیا ہمارے چالیس پارویں کوئی روایت ہے ایسا بھی کچھ نہیں ہے کیا جناب جبرائیل نے وہی میں غلطی کی ایسا بھی کچھ نہیں ہے یہ تینوں چیزیں لازم ہیں ہمارے علماء اہل سنت پہ کہ ثابت کر کے دکھائیں ورنہ خود ان کی پبلک کہے گی جس طرح سے کل تک کہتے تھے شیعہ بچے کاٹتے ہیں تھوک کے پلاتے ہیں اور یہ والی تحمتیں اور اس کے علاوہ ہزار تحمتیں یاد رکھیں اس وقت دنیا عرب میں بہت ساری جگہ تشیعہ پھیل رہی ہے اس میں بہت بڑا دخل یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جھوٹ نمائع ہو رہا ہے علماء کا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء اتنے جھوٹے ہیں اینن یہی موضوع آپ کے سامنے عربی میں بھی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ اپنے پاس سے بنا دیا تو اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر دو سو دس وَبَادَ مُوضِيِ أَلْفِ سَنَ اَوْتِلْكَ الْوِلَایتِ الْوِلَایتِ الْحَاوَهِ الْوِلَایتِ اس ولایت کی جانبی یعنی اپنی جانب اشارہ فرما رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہے الْوِلَایتِ الْمُحَمَّدِيَةِ الْوِلَایتِ الْأَحْمَدِيَةِ لِمُضِيِ أَلْفِ اور ہم نے الف اور ان چیزوں کے پر توجہ لگا دی يَسَارَ مُحَمَّدْ أَحْمَدْ بِالزَّرُورَةِ وَالْوِلَایتِ الْمُحَمَّدِيَةِ الْوِلَایتِ الْأَحْمَدِيَةِ وہ اپنا اظہار محبت فرما رہا ہے اور وہ اپنی کیفیت بتا رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اب وہ کیا دیکھا تو یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد ورسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے یعنی یہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکل جاتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں حضور سے مراد یعنی جناب حضرت اشرف علی تھانوی صاحب دیکھتا ہوں اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے یعنی یہ جو اس وقت محفل میں بیٹھے ہیں یہی سب تھے لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بے وجہ اس کے رکت تاری ہو گئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا یہ ان کا یہاں پر خواب ختم ہو گیا اور یہ سامنے اشرف علی تھانوی صاحب کو سنا رہے ہیں لیکن بدن میں بے دستور بے حصی تھی اور وہ اثر اثر نا طاقتی بے دستور تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آتا تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے بے این خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ شریف پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی کہ یا اللہ تو درود بھیج صلوات بھیج میرے سید پر میرے نبی پر میرے مولا پر کس پر؟ اشرف علی پر حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی خوب رویا اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہاں تک ارز کروں؟ یہ تو ان کی ایک کیفیت ہے اس قسم کی شاید بہت ساری کیفیات ہیں یہ محبت کا ان کا عالم ہے جواب اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بے اونہی تالہ متبع سنت ہے یہ ان کا جواب ہے اب ممکن ہے یہ جواب انہوں نے نہ دیا ہو ممکن ہے کسی اور نے دیا ہو لیکن بالاخر یہ سب کچھ لکھا ہے ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے ہیں مل جاتا تو آپ کتنے قتل کرواتے ہیں اب آپ کے سامنے ہیں یہ تو تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا سرہندی صاحب کا کھیل تو گزر گیا اب آپ کے سامنے ہیں فوائد السالکین اور فوائد السالکین میں آپ کے سامنے اس وقت فارسی کا ہے اور اس کو ہم نے دکھا دیا ہے اور جو پورا موضوع ہے وہ ریڈ ہائلائٹ کر دیا ہے اور جو خاص جگہیں ہیں جن میں سے ایک جو ہم نے یلو کیا ہوا ہے کہ ان کو مرید بنانے کے لیے ان کا مرید بننے کے لیے جب ایک آدمی آیا چشتی صاحب کے پاس کہ مہیودین چشتی کے پاس کہ جن کی ولادت گیارہ سو بیالس میں ہوئی اور وفاد بارہ سو چھتیس میں ہوئی جب ان کے پاس آیا ایک شخص تو انہوں نے کہا بدین شرط تو را مرید میگیر ہیں ایک شرط پہ تمہیں اپنا مرید بناؤں گا وہ کیا بناؤں گا چنانچہ تو کالمین میگوئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یک بار بدین طریق بگو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اب اس کا ترجمہ ہے ترجمہ فبائد السالقین شبیر بردرز نے اس کو چھاپا ہے اور اس میں یہاں پر جو ہائیلیٹ کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اب ایک مرید آیا اس موقع کی اس موقع کے مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفحہ شیخ مویون الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے اور اولیہ اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا اسی اسلام ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا آپ نے فرمایا بیٹھ جا وہ بیٹھ گیا اور اس نے ارس کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے ایک خاص حالت میں تھے کہ جس کو عام طور پر صوفیہ وجد میں اور سکران میں سکر کی حالت میں اور سہو کی حالت میں کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجالا تب مرید کروں گا جو میں کہتا ہوں وہ کہو اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو جب تمہیں اپنا مرید بناوں گا اس نے ارس کی کہ جو آپ فرمائیں میں بجالانے کو تیار ہوں آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑتا ہے اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اس نے اسی طرح کہا خواجہ صاحب نے اسے بیعت لے لیا اور خلط عطا کی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا پھر اس شخص کو فرمایا میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر تھا ورنہ میں کون ہوں میں تو ایک ادنا سا غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر کہا تھا ورنہ میں کون ہوں میں تو ایک ادنا سا غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ اصل میں وہی ہے لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا تھا چونکہ تُو مرید ہونے کے لئے آیا اور تجھے مجھ پر یقین کامل تھا اس لئے فوراں تُو نے ایسا کہہ دیا اس لئے سچا مرید ہو گیا اور در حقیقت مرید کا صدق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسق رہے اب آپ کے سامنے ہشت بہشت اور اس کا صفحہ نمبر ہے نائنٹین اور ایک سو ساتھ ہے کیونکہ یہ الگ الگ چپٹر میں ہیں تو ایک سو ساتھ ہے اور یہاں پر بھی یہ واقعہ اسی طریقے سے بیان ہوا ہے کہ اہل صفحہ شیخ مرید الدین کے خدمت میں حاضر تھے اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا اسی اثناء میں ایک شخص بہر سے آیا اور بیت لینے کی نیت سے خواجہ صاحبی قدموں میں گر گیا اور اس کے بعد وہی واقعہ ہے اس نے کہا خواجہ نے کہا اس نے کہا لا الہ الا اللہ آپ نے کہا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا ایک صوفی ہیں جن کا نام تھا ابو بکر شبلی اینن یہی واقعہ ان کے ساتھ بھی ہوا کیونکہ یہ صوفیوں کی دکانوں میں عام طور پر یہ حرکتیں ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ تصوف کے جو اہل بیت علیہ السلام کی ترویج کرے اس کو تو ہم مانتے ہیں لیکن وہ تصوف کے جو کہے کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے ہم طریقت کو مانتے ہیں اور وہ دکاندار کے جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے وہ تو کسی بھی عدبار سے احترام کے قابل نہیں لیکن اگر کوئی اہل بیت کا بھی نامل شریعت کی مخالفت کرے تو اس صوفی یا اس کسی بھی شخص کو ہم قطن نہیں مانتے اب ان کے ساتھ بھی یہی حکایت ہوئی کہ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شیخ شبلی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا مرید ہونے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس شرط پہ مرید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں وہی کہو وہی کرے عرض کی ویسا ہی کروں گا پوچھا کلمہ طیب کس طرح پڑھتے ہو عرض کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ مرید نے فوراً اسی طرح پڑھا بعد ازا شبلی نے فرمایا کہ میں نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ میں تو میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنہ غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں میں تیرے اعتقاد کو آزمانا چاہتا تھا یعنی کفر کے ذریعے سے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں کافر بننے کی کتنی صلاحیت ہے اطاعت کو دیکھنا تھا تو یہ سوال کیا جا سکتا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تم اتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہو اس قسموں کو بات کی جا سکتا ہے یہ شریعت کے مخالف نہ ہو البتہ کسی کو کھڑا بھی نہیں رکھ سکتے اتنا کہ اس کی نماز قضا ہو جائے لیکن یہ چھوٹے بابے ہیں ایک ہمارے ہیں تعداد جو چھوٹے بابوں کو چاہتے ہیں کہ ان پر خالی تنقید ہو بڑوں کو بچا لیا جائے اور اگر کہیں تنقید ہو رہی ہو تو کہہ دیا جائے یہ رافضی ہیں اور اس کی اگلی قص یہی آئے گی کہ رافضیوں کو قتل کر دیا جائے جبکہ چھوٹے بابے اتنے قابل مضمت نہیں ہیں بڑے بابوں نے بقول یہ کہ اول قرن دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم دیکھی وہ زیادہ مضمت والے ہیں اب ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ تو غلط ہے اور عام طور پر کہہ دیا جاتا یہ ہمارے علماء اہل سنت کا وطیرہ رہا ہے کہ اگر کچھ کہا جائے کہتے ہیں کتاب میں دکھاؤ کتاب میں دکھا دیا جائے تو کہتے ہیں سہائے ستہ میں دکھاؤ سہائے ستہ میں سے کسی میں سننے ماجہ وغیرہ میں دکھا دیں ترمیزی میں دکھا دیں کہتے ہیں نہیں 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 یہ تو آپ ہمیں صحیحین میں دکھائیں اب اگر مسلم میں دکھا دیں تو کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں آپ ہمیں قرآن کے بعد جو سب سے اہم ہے بخاری میں دکھائیں اچھا بخاری میں دکھا دیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو رافضیوں نے اس میں ڈالی ہے لعنت ہو رافضیوں پہ یہ سارے رافضی رابی ہیں کہ جنہوں نے ساری چیزیں بنائی ہیں اب اگر رافضی یہاں تک گھز گئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہر ارانی تو مجوسی ہوتا ہے اور آپ کی ساری سیاہ سبتہ لکھنے والے مجوسی ہیں تو ان ساری کتابوں کو چھوڑ دینا چاہیے سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں دکھائی جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں نہیں ہے یہ تو تاریخ میں اچھا تو پھر کیا پتا کہ یہ لوگ تھے بھی کہ نہیں تھے پہلا پتا نہیں خلیفہ کون تھا دوسرا کون تھا تیسرا کون تھے تاریخ کی چیزیں قرآن میں تو وہ بھی نہیں ہیں اچھے تھے برے تھے تھے کہ نہیں تھے کب پیدا ہوئے کب مرے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر فضائل کس چیز کے اب آپ کے سامنے ہے ایک شخص کی حرکت کے جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا آپ یاد رکھیں جو جرم ہو حتی جو مدرسوں میں سیکچول ابیوز ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ ہر چیز کی ایک دلیل ان درباری ملاؤں کے پاس ہوتی ہے اور جو یہ کام کرتے ہیں اس کے لئے جسٹیفیکشن ان کے پاس ہوتی ہے یاد رکھیں یہ جو عورتوں کی عزت نوٹتے ہیں اس کے لئے بھی دلیل ہوتی ہے کیونکہ جناب حضرت علیلہ ام تمیم زوجہ حضرت مالک ابن نویرہ کی حرمت کو پامال کیا تو یہ یہاں بھی لے آئیں گے کہ یہ کرنا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ یہ کتاب کہہ دیا جاتا ہے تاریخ ہے اب یہ ایک ہزار دو سو سال سے آپ پبلک میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس میں سے کوئی پڑھ دے تو پھر آپ کہیں گے جی شیعوں نے توہین کر دی راوزیوں نے توہین کر دی اس سے کیوں چھاپتے ہیں آپ کیوں ترجمہ کرتے ہیں انگلیش تک میں آپ نے ترجمہ کیے ہوئے ہیں پھر جب اسے کوئی پڑھتا آئے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا زیادتی کر دی تو آپ کے سامنے تاریخ تبری جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ون تھرٹی تھری یہاں پر جو موضوع ہے اسے ہم اردو میں پڑھ دیتے ہیں باقی جو عربی کا ہے فقط اس کو جو ہائلائٹ کیے بھی مین چیز ہے اس کو بتا دیں گے پورا نہیں پڑھیں گے تو یہاں پر جو موضوع ہے امیر ماویہ اور امر آس حضرت عمر رضی اللہ نے لوگوں سے کہا کہ قیسر و قسرہ کے ایار اور پرفن ہونے کا تم کیا کرتے ہو اصل میں یہاں پر انہوں نے غلطی ہوئی ہے کاتب سے کہتے ہو تمہارے یہاں بھی تو ماویہ موجود ہے یعنی کہیں میں فلم میں گفتگو ہو رہی تھی کہ قیسر و قسرہ کیسے لوگ تھے کتنے ٹڑے سیاستدان تھے کتنے ایار لوگ تھے کتنے چالباز لوگ تھے تو جناب عمر فرماتے ہیں کہ ان کا تم کیا کہتے ہو تمہارے یہاں بھی تو ماویہ ہے موجود اور یہ کون کہہ رہا ہے رافضی کہہ رہا ہے ترجمہ کس نے کیا ہے رافضی نے کیا ہے چھاپ کون رہا ہے یہ بھی رافضی چھاپ رہا ہے اب آ جائیں آگے امر آس اہل مصر کو ساتھ لیے ہوئے ایک دفعہ ماویہ کے پاس آئے اور ان لوگوں کو سکھا دیا کہ پسر ہند کے سامنے جانا تو امیر المؤمنین کہہ کر اسے سلام کرنا یہ ترجمہ غلط ہے سلام نہ کرنا وہ عربی میں آ جائے گا سلام نہ کرنا ہے وہ آگے بھی سمجھ میں آ جائے گا پسر ہند پسر ابو صفیان نہیں کہا پسر ہند کیوں کہا یہ کہا بھی تفصیل سے ڈسکس ہوگا اس سے اور یاد رکھیں کہ وہ موضوع ہم ڈسکس نہیں کرتے لیکن وہ بھی خود اہل علماء اہل سنت ہی نے ڈسکس کیا ہے ایک دفعہ معاویہ ایک دفعہ معاویہ کے پاس آئے دوبارہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ تسلسل باقی رہے امر آس اہل مصر کو ساتھ لیے ہوئے ایک دفعہ معاویہ کے پاس آئے اور ان لوگوں کو سکھایا سکھا دیا کہ پسر ہند کے سامنے جانا تو امیر المؤمنین کہہ کر اسے سلام نہ کرنا یہاں پھر بتا دیں یہاں کرنا لکھا ہے لیکن عربی آپ کے سامنے آ جائے گی اصل میں ہے نہ کرنا اس سے اس کی نظر میں تمہاری عظمت ہوگی اور جہاں تک بن پڑے تعظیم میں کمی کرنا تو یہ بھی انہوں نے نہ کرنا لکھ دیا یا تو بے اخو بنایا ہے یا کاتب کی غلطی ہے جب وہ لوگ سب آنے لگے تو معاویہ نے حاجیوں سے کہہ دیا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے اب یہ انہوں نے حاجیوں کہہ دیا ہے اصل میں وہاں پر ہے حاجبوں جو دربان ہیں پردہ اٹھانے والے ہیں اس قسم کے لوگ ان سے کہہ دیا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پسر نابغہ اب وہاں امر آس نے معاویہ کو پسر ہند کہا یہاں معاویہ امر آس کو پسر نابغہ کہہ رہا ہے کہ نابغہ کے بیٹے نے اس نے کہا ہند کے بیٹے نے پسر نابغہ نے ان لوگوں کے نزدیک میرا میرے رتبے کو کم کر دیا ہے اب ایک دوسروں کو پہچانتے تھے تو معاویہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو ہے نا میری کوئی شان گھٹائی ہے دیکھو جب یہ آئیں تو جہاں تک ہو سکے ان کو خوب جھٹکانا اور ستانا وہ 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 لوگ آ رہے ہیں مسلمان آ رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ امریاس نے میری حیثیت ان کے سامنے کم کی ہے اب یہ سائیکولوجی کے لئے دیکھیں تو کتنے تیز لوگ ہیں ان کو ڈرانا تنگ کرنا کیونکہ جب تنگ کریں گے تو گھبرا کے اندر آئیں گے جب گھبرا کے اندر آئیں گے تو احترام کریں گے ان کے مورل کو تنگ دبا دو توڑ دو ان کو ان کا رہویا ختم کر دو بلکل ان کو خوب جھنکانا اور ستانا غرض جو شخص پہلے معاویہ کے سامنے آیا وہ ابن الخیات تھا حاجیوں نے اسے بہت ہی پریشان کیا خوربتان الاللہ ظاہران ظاہران ایک صحابی کا حکم ہے تنگ کرو تو پھر تنگ کرنا بھی سباب ہوگا کیونکہ صحابی سب کے سب ستارے ہیں احتائط کے معاویہ کو دیکھ کر کہنے لگا یعنی ابن الخیات اس کو اتنا تنگ کیا گیا کہ گھبرا کے جب سامنے آیا تو اس نے کیا کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ کس کو کہا معاویہ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر پہ در پہ لوگ آنے لگے اور اسی طرح کا سلام سب نے کیا ایک نے نہیں کیا سب نے کیا جب وہاں سے نکلے تو ابن آس نے کہا اب یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اوپر جو جملہ ہے کہ امیر المومنین کہہ کر اسے سلام کرنا یہ نہیں ہے سلام نہ کرنا ہے اور جو دوسرا جملہ غلط ہوا ہے جہاں تک بن پڑے تعظیم میں کمی نہ کرنا تو وہاں پر یہ ہے تعظیم میں کمی کرنا یہ یہاں سے واضح ہو جائے گا جب وہاں سے نکلے تو ابن آس نے کہا خدا کی مار تم لوگوں پر میں نے تو منع کیا تھا کہ امیر المومنین کہہ کر اسے سلام نہ کرنا تم نے رسول اللہ کہہ کر کہہ کہہ کر سلام کیا ایک نہ نہیں دو نہ نہیں یہ کفر لگاتات دو ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں ہوتا رہا کسی بھی ہدایت کے ستارے نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا ہم نے آپ کو اتنا ٹینشن دیا ہے جو آپ پاگل ہو گئے ہیں باولے ہو گئے ہیں گھبرا گئے ہیں ہمارے خوف سے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم خون بہاتے ہیں ہم تو ایسے ہیں کہ رسول کے نفس کا بھی خون بہا دیں ہم تو ایسے ہیں کہ ایک لاکھ دس ہزار لوگ مار دیں ظاہرے ڈر گئے وہ لوگ یہ سائیکولوجیکل مار تھی ان دو ستاروں نے اور ان کے علاوہ کتنے ستاریں وہ بھی نہیں پتا ماں کھڑے ہوں گے کسی نے یہ نہیں کہا کہ کفر ہے بابا کفر ہے بعد میں نہ معاویہ نے کہا بعد میں نہ ہم ریاض نے کہا ہم ریاض نے کیا کہا تو یہ کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تا امیر المومنین نہ کہنا تم تو رسول اللہ کہہ کہہ کے سلام کر رہے تھے یعنی پہلا آیا تو اس نے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ دوسرا آیا تو اس نے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ تبری جل نمبر پانچ دار المعرفہ بے مصر اور اس کا صفحہ ہے تری تھرٹی اور تریٹی ون اور وہاں پر سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے اوپر وقال عمر ابن خطاب تذکرون کثرا وقیسر ودہاہما وعندکم معویہ یہ تو پہلے کہا ہے تم قیسر و کثرا کی باتیں کرتے ہو ان کی ایاریوں کی اور سیاستوں کی ان کی باتیں کرتے ہو تمہارے پاس معویہ ہے یعنی مذہمت کی چیز اب اس کے بعد تو کورا واقعہ ہے کہ جو شروع ہوتا ہے اوپر والے پیش سے کہ انہ امر ابن آس وفد علی معویہ ومعو اہل المصر اور وہ پورا واقعہ آئے کہ لے کے آؤ اور بعد میں جو ہے وہ نیچے والے صفحے میں واضح ہے فقال کس نے کہا کہ وہ جو اہل مصر آئے یقالو له ابن الخیاد فدخلا فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ معویہ کو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ فتتابع القوم علی ذالک تمام لوگوں نے یہ ایک دو لوگ نہیں تھے قوم گروہ کا گروہ تھا پتہ نہیں سو تھے دو سو تھے پچاس سے ساٹھ سے سب نے یہی کہا یعنی کفر ہوتا چلا گیا ہدایت کی ستارے کے سامنے کفر ہوتا چلا گیا وہ خوش کہ چلو چلو ابھی تم امیر المومین بنے تو رسول اللہ بھی بن گئے گئی اب یہاں پر کیا ہے یہ سب نکلے قَالَ لَهُمْ أَمْرُ لَعَنَاكُمُ اللَّهُ قوم ایک دو نہیں ہیں تین یا اس سے زیادہ ہیں نا قوم ہے گروہ ہے بہت سارے لوگ ہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ امیر کہہ کے سلام نہ کرو فَسَلَّمْتُمْ عَلَيْهِ بِالنَّبُوَّ اور وَائِوْتُمْ پِ تم لوگوں نے تو نبی کہہ کے سلام کر دیا اب آپ کے سامنے ہے تجارب الامم جو ذو ثانی اور اس کا صفحہ نمبر سترہ اٹھارہ ذکر بعض سیرت معاویہ وآرائه ودہائه وما قال عمر فیه وکان عمر ابن خطاب کثیرا ما يقول اتذکرون کثرا وقیسرا ودہیاہما وسیاستہما وعندکم معاویہ کہ تم لوگ کیا ذکر کرتے ہو کثرا وکیسر کی ان کی ایاریوں کی ان کی سیاست کی ان کی فنون کی تمہارے پاس تم معاویہ ہے یعنی تمہارے پاس سے بڑی چیز ہے یا اس جیسی چیز ہے اب اسی صفحہ نمبر اٹھارہ کو صرف ہم فوکس کر رہے ہیں جس میں یہ والا معاویہ ہے بین معاویہ وعمر آس عمر آس و معاویہ کے درمیان پورا معاویہ وہی ہے اور اس کے بعد یہی ہے فدخلا ویقالو لہو ابن خیات اس نے کیا کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ فتتابع القوم وعلى ذالک فلما خرجو من عندہ قال لہم امر لعنکم اللہ خدا کی تم پر لعنت ہو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ نبی کہا دیا تیسرا حوالہ البدایت والنہایہ گیارویں جلد اور صفحہ نمبر ہے فور ففٹی ٹو و ذکرہ ابن جرائر اب اس کے بعد ہے فلا تسلموا علیہ بالخلافہ وہاں امارہ ہے یا خلافہ ہے اور اس کے بعد کیا ہوا جعالا اہدہم اذا دخلا یقول یہاں پر نام نہیں ہے انہوں میں سے ایک داخل ہوا السلام علیکہ یا رسول اللہ فلما نحض امر من عندہی قالا قبہ کم اللہ خدا تمہارے پر لعنت کرے تو یہاں پر پتا چلا اس کے بعد کیا ہے کہ نحیتکم ان تسلموا علیہ بالخلافہ فسلمتم علیہ بالنبوبہ میں نے تمہیں منا کیا تا کہ اس کو سلام نہ کرنا خلیفت المسلمین کہکے یا امیر المؤمین المؤمنین کہکے تم نے تو سلام کر دیا السلام علیکہ یا نبی اللہ کہکے یہاں سے پتا چلا کہ یہ اگر یہ ہمارے ہوتا تو اب کتنے لوگ قتل کر دیا چاہتے ہیں تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں کیونکہ ایک بڑی تعداد میں صدیوں میں کروڑوں کی تعداد میں ہمیں قتل کیا گیا تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ علماء اہل سنت عوام اہل سنت قتل ہمارے بھائی ہیں ان کے جوتے ہمارے سرانکھوں میں ہمارے بھائی ہیں ان کے جانمال عزت عبرو کا احترام اب توجہ دلائیں کہ یہ جو پاکستان میں ہندو برادری کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور اگر سیاسی ادبار سے دیکھیں تو یہ انڈیا میں مسلمانوں کے لیے پرابلمز کو کریئٹ کرے گا جب تک رواداری کا سلسلہ نہیں ہوگا دیگر ادیان اور مذاہب کے ساتھ اس وقت تک پرابلمز سالف نہیں ہوگا ورنہ لوگ دین سے دور ہوتے رہیں گے خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ تمام ادیان کو اور ادیان کے درمیان مذاہب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے رہنے اور گفتگو کی اور علمی ڈسکشن کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین